کالے کوٹ والوں نے کیا تو ماشاء اللہ اور میں برپا کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ انسانیں اور انسانوں سے پیدا ہے کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ بھی کسی قانون کے پابند ہے کوئی سوچ سکتا ہے کہ ان کی نگرانی میں کسی کو قانونی راحت و آرام ملے گا وہ تو خود وخشی درندے بدترین ظالم اور انتہائی درجے کے انسانیت سوز اور قانون کے پھٹکار میں مبتڑا ہو چکے ہیں کوئی کچھ بھی کرے لیکن آسمان و زمین دیکھ رہے ہیں اور یہ بیمار یہ اسپطال کے معزز طبقہ ڈاکٹروں کا انہیں کس طرح جان بچانی بڑی مریضوں کو یتیم لاوارس چھوڑ گا اور ہمارا جو وہ باولا وزیر اعظم ہے جس کو خدا نے اس ملک کے لیے پھٹکار بنا کے مسلط کیا ہے وہ اپنے اس آدمی کو تعریف کرتے ہیں کہ بزدار بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے تو آپ گھر بٹھا لیں اس کو یہ ملک آپ کا گھر نہیں ہے یہ بائیس کروڑ مسلمانوں کی امانت ہے اور یہ صوبہ پنجاب بارہ کروڑ انسانوں کا مسکن و مادھنے قیامت کے دن آپ کا اسے سوال ہوگا آپ نے غلط آدمی تجویز کیا ہے آپ اس میں پکڑے جائیں گے وہ حضرت عمر نے جو ایک دفعہ حضیری لی اور پوچھا کہ فلان محکمہ کا کس کو ہیڈ بنایا فلان کو کس کو ہیڈ بنایا بڑے چابک دس کمیٹی سے سوالات کیے تو ایک میں آیا کہ جیو فلان غلام جو ہے وہ بنایا گیا آپ غلاموں کا کیا کام ہے تو اس نے کہا قرآن کا بہت بڑا ماہر ہے اور دینی علوم میں بہت زیادہ ہے آپ نے ایک دم سر جھکایا اور فلمایا پیغمبر نے سچ کہا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ لوگوں کو اٹھائے گا اور اس قرآن کے ذریعے ہی بٹھائے گا اِنَّ اللَّهَ يَرْفَوْ بِهَادَ الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَعُوْ بِهِ آخَرِينَ مسلم کی حدیث ہے اور ایک غلام نے ہاتھ اٹھایا آپ نے کہا کیا کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن میں وَنُرِيدُ وَنَّمُنَّ حَلَلَّذِينَ اسْتُدْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجَعَ لَهُمَ اِمَّتَهُمْ وَنَجَعَ لَهُمُ الْوَارِثِينَ ہم چاہتے ہیں کہ اخصانات کرے ان لوگوں پر جو کمزور کیے گئے تھے انہی کو اقتدار دے انہی کو روئے زمین کے وارث بنا لے تو صفات تو دین کی ہو سکتے ہیں کسی کے ذاتی وجاہت سے اور ذاتی پارٹی بازی سے کسی شخص کو کسی اہدے کا اقدار سمجھنا اور دنیا کے حقوق تلف کرنا یہ اپنے لئے آقیبت بردار کر دیئے افسوس ہے کہ سوچنے والے دماغ اور اقل معوف ہے دیکھنے والی آنکھ اندھی ہے سننے والے کان بہرے ہو چکے ہیں شعور قطی طور پر معوف ہے کہ جو سلوک آپ اپنے مخالفوں سے مختلف عنوان سے کرتے ہیں اس کے لئے خود بھی تیار رہو یہ وقت دور نہیں ہے حکومتیں کب وفا کرتی ہیں لمحوں میں تے ہو بالا ہو جاتی ہے اور پھر اس طرح ہشر تیرے بھی ہوگا اللہ 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 مزند بس دوسرہ اندھی